موسیقی موسیقی تمام میرے یہاں پر ناظرین مردوں کا اور برزرگوں کا بچوں کا سب کا میں اسلامی تاریخے سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے کسی کو پتا ہے ادھر ماشاءاللہ انوان ہے جنت چاہیے کس کو چاہیے سب کو چاہیے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے مگر سب کو چاہیے جنت چاہیے سب کو چاہیے تو یہ رہا سنہرہ موخہ کونسا موخہ ہے وہ ماشاءاللہ رمضان تو موخہ ہے معلوم ہے مگر اس کا فائدہ کس طریقے سے اٹھانا رمضان تو پتائیے ماشاءاللہ رمضان ایک بہترین موخہ ہے ہر ہمارے عامل کو بڑھانے کے لیے ہر ہمارے تخوے کو بڑھانے کے لیے ہر چیز کو بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹینیر سشن رمضان دیا ہے ہمیں تو یہ جنت کا جو یہ معاملہ ہے یہ بہت اسلام میں جو ہے بہت امپورٹنس والا معاملہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زاریہ سورہ نمبر اکہ ون ففٹی ون کی آیت میں ففٹی سکس میں کہا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو وما خلقت جنہ والانسا اللہ لیا عابدون کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ صرف وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو سوال کوئی کر سکتا ہے کہ عبادت کا مقصد تو بتا دیا اگر میں یہ کروں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ انسانی فطرت کیا ہے ہماری؟ چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں تو میرے گا کیا فیدہ ہے؟ انسانی فطرت یہ چھوٹا میں کسی کا ساتھ دے دیتا ہوں تھوڑا میں کسی کی مدد کر دیتا ہوں تو میرا فیدہ کیا؟ یہ انسانی فطرت ہوتی تو اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادت کرلوں گا ساری زندگی اس آیت کے مطابق تو سوال آسکتا ہے میرا کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری قرآن نازل کر کر کہتے ہیں کہ تم اگر قرآن اور حدیث کے حساب سے اگر تم زندگی گزارتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیا دیں گے؟ جنت دیں گے انشاءاللہ اب ہر عامال اور ہر جو ہماری عبادتیں ہیں تخوائے ہر چیز جو ہم کرتے ہیں ہم کس کے حساب سے کرنا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احضاب سورہ نمبر تینتیس کے آیت نمبر اکیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُّلُ اللَّهِ عُسْوَةُ الْخَسَنَا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ اور بہترین ایکزامپل بنا کر اس پوری انسانیت کے لئے بھی جایا صرف مسلمان کے لئے نہیں صرف عرب خوم کے لئے نہیں صرف حجز کے لئے نہیں پوری خوم یعنی پوری دنیا آلمین کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جایا یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوری انبیاء سوری مبرکیس کی آیت نمبر ایک سو سات میں کہی ہے دیکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت حاصل کرنے کے لئے کئی سارے کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے کونسی کتابیں ہیں سب سے پہلی تورات زبور انجیل اور آخری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خورانی مجید کو دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خوموں نے جن کو یہ کتابی دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی خوم دعوت علیہ السلام کی خوم اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوم انہوں نے کیا کیا یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکام تھے جن یہ کتابوں پر جو دیئے گئے ان کتابوں کو بدل دیا ان کتابوں کو پلٹ دیا تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا کہ یہ سب سے بہترین خوم ہیں قرآن مجید میں اس کا تذکیہ ہے کہ یہ یہودی اسلام کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں اور یہی یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے خریف سے جانتے ہیں جتنا کہ وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں مگر ایمان نہیں لائیں گے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ کی آیت نمبر ساتھ نے کہا اِنَّا نَحْلُونَ الزَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ہم نے ہی بے شک قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی بے شک اس کی حفاظت کریں گے تو دیکھا گیا کہ چودہ سو چھتیس سال پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نزول ہوا تھا جو نازل ہوا تھا وہ آج تک بھی ہمارے پاس محفوظ ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری کس کے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالی کے پاس ہے پچھلے جو کتابے تھے اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالی نے حفاظت کی ذمہ داری ان کے اماموں کو دی تھی مگر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالی کے احکام کو مانا نہیں اور اس کا بدل کر دیا جب قرآن مجید ہمارے پاس آ چکا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن مجید کا دوسرا نام ہے فرخان فرخان کسے کہتے ہیں حق اور باطل میں فرخ کرنے والی چیز کو فرخان کہتے ہیں جب انسان جب مسلمان یہ فرخ سمجھ جائے گا جنت کا راستہ اس کا آسان ہو جائے گا جب یہ انسان سمجھ جائے گا کہ حق اور باطل میں فرخ کیا ہے اور باطل کو چھوڑ کر جب حق کی طرف حق کے راستے پر چلنا شروع کرے گا قرآن کے راستے پر چلنا شروع کرے گا تو ہوگا یہ کہ اس کا جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا اب میں نے قرآن کہا تو کیا وہی انہوں قرآن کوئی مانتے حدیث کو نہیں مانتے ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن مجید میں کلیر فرما دیا سور انساء سور مرچار کی آیت نمبر 132 میں اللہ سبحانہ تعالی نے کہا اتیو اللہ و اتیو الرسول اللہ سبحانہ تعالی کی اطاعت کرو اور کس کی اطاعت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس زمانے میں کسا کریں گے احادیث کے ذریعے تو پورا مکمل اگر اسلام پر عمل کرنا ہے تو ہم کو قرآن مجید کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جو حکم حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا اس پر عمل کریں گے تو ہی جنت کا راستہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ دعوے تو ہم بھی کرتے ہیں یہ دعوے اور بھی کرتے ہیں اللہ نے اس کی گواہی دی کہاں پر دی سورہ بخرا سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالی نے کہا اللہ نے کیا کہا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ را آخرت پر ایمان لائے ہیں کون لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند لوگ تھے اور کفار مکہ یہودی نصارہ تھے کہتے تھے ہم اللہ را آخرت پر ایمان لائے ہیں اور آپ کو معلوم ہے یہودی اور علی عیسائی بھی اللہ را آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ فرستوں پر بھی ایمان لاتے ہیں پھر وہ ایمان والے کیوں نہیں ہیں اور ان کے لئے جنت کیوں نہیں ہے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ را آخرت پر ایمان لائے اور ارگز ایمان والے نہیں ہیں تو ہمارا معاملہ کیا ہے آج ہم اللہ را آخرت پر ایمان لاتے ہیں لاتے ہیں نا پھر ہم ایمان والے کیوں ہیں اور وہ ایمان والے کیوں نہیں ہیں وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے وجہ یہ بتائی کہ آپ کے طریقے سے نہیں لائے یہ ایمان اللہ پر ایمان لانا بڑی بات نہیں ہے آخرت پر ایمان لانا بڑی بات نہیں ہے فرشتوں پر ایمان لانا بڑی بات نہیں ہے وہ تو غیر مسلمان ہندوز بھی کرتے ہیں ہندووں کے پاس بھی عقیدہ ہے فرشتوں کا ان کے پاس بھی عقیدہ ہے آخرت کا پنار جنم کا کئی سارے عقیدے اللہ نے کہا یہ ایمان والے نہیں ہیں اللہ نے کہا کہ یہ ایمان والے تب بن سکتے ہیں جب یہ آپ کے طریقے پر اللہ کو مانیں گے آپ کے طریقے پر آخرت کو مانیں گے آپ کے طریقے پر فرشتوں کو مانیں گے آپ کے طریقے پر قرآن کو مانیں گے اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے میں قرآن کو مانتا ہوں مگر قرآن مجید کا ہر ترجمہ میرے حساب سے کرتا ہوں کیا ایمان والا ہے قرآن کو ماننے پر بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا کب جب وہ قرآن کا ترجمہ اپنے حساب سے کر لے کہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اللہ شارعہ سے خریب ہے جب اللہ نے کہا تو نینے نے کہے کہ خوران کی آیت تو ہے مگر پھر بھی اللہ سبحانت اللہ ہر جگہ ہے یہ کہیں خوران کے حساب سے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ کئی سارے جو بدتیں ہیں وہ خوران میں موجود ہیں ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا وہ ایمان والا باقی رہے گا نہیں رہے گا تو اگر ایمان والوں کی کیٹیگری میں آنا ہے ان کی لسٹ میں آنا ہے ان کی فیرس میں آنا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا خوران اور حدیث ایکسپلینیشن پریکٹیس اینڈرسٹینڈنگ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ صحابہ اکرام رضی اللہ و تعالی عنہ مجمعین تو یہ پورا مکمل ہمیں سمجھنا ہے جنت چاہیے تو یہ رہا سنہرہ موقع ہے کیا سنہرہ موقع ہے یہ پورا مکمل سمجھنا ہے کبھی بھی ہم جو بیان دیتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بیان دیتے ہیں ٹاپک کا انوان دیتے ہیں ٹاپک میں ڈیریکٹ جمپ نے مار دینا اس کا پورا بیگراؤن دینا پڑتا ہے سمجھ میں ہے اب میں جنت کے اوپر پورا بیان دے دوں اگر کوئی بندے کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ عمل کائسا کرنا ہے اسلام پر کن چیزوں کو پڑھ کر عمل کرنا ہے ایک بیان دے دیا میں فل حرام کرنا ہی نہیں حلال کرتے جانا ہے حرام ہے فلاں ہے تو بندہ سامنے پوچھے گا نیکی کیا ہے وہ بتاؤ تاکہ میں اس پر عمل کروں حرام کیا ہے یہ بتاؤ تاکہ میں سے بچ جاؤں پورا بیان دو گھنٹے کا یہ چل رہا حرام سے بچنا حلال کرنا حرام سے بچنا حلال کرنا تو سامنے والا بولے گا کہ حرام سے بچنے کی چیزیں بتاؤ حلال کرنے کی چیزیں بتاؤ ہے کہ نہیں تو جنت ہم کو ہونا ہے نا تو یہ پورا بیگراؤن ہے یہ پورا ہمارا جو بیس ہے یہ بیس پہ پوری ہماری عمارت ٹھہرے گی یہ بیس پہ ہمارے نمازیں ہیں ہمارے روزیں ہیں ہمارے زکاة ہیں ہمارا فطرہ ہے ہمارا رمضان کی جتنے بھی عمادت ہیں یہ بیس پہ ہے خوران حدیث انڈرسٹیننگ پریکٹیس اینڈ میتوڈالوجی اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمائین یہ بیس اڈر سٹرانگ رہے گا تو باقی کے جتنے بھی عامل ہیں نا وہ باقی کے پورے سٹرانگ رہتے یہ بیس اگر ڈگ مگایا سمجھو تو پر اگر جتنے بھی ہائی ہم سو منزلہ عبادت کر لیے نماز روزہ رکھ لیے تو بیس ہمارا ڈھیلہ تو پورے گرنے کے امکانات ہیں تو رمضان جیسا ہے آپ نے سمجھایا انوان کو دیکھا سنہرہ موقع سنہرہ موقع کیا ہے ہمارا ہمارا رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان ایک واحد مہینہ ہے جو قرآن مجید میں اس کا ذکر پایا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 185 میں کہا شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن خدل ناس و بیناتی من الحدہ والفرقان اس آیت کے تین حصے ہیں شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا خدل ناس کیا ہے یہ قرآن مجید حق اور باطل کو فرخ کرنے والی چیز ہے اس کے آگے بھی آیت کا ایک لمبا حصہ ہے اتنے آیت کے تکڑے میں تین حصے میں نے بتایا تو اللہ نے قرآن مجید کو فرقان کہا سورہ نمبر 25 کا نام بھی سورہ فرقان ہے ماشاءاللہ تو شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن دیکھئے رمضان اتنا اہمیت والا مہینہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ دی ہے اور قرآن مجید سے جو چیز جڑ جاتی ہے وہ ٹاپ لیول پہ آ جاتی فسٹ نمبر پر مثال کے طور پر قرآن کو کس نے نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے نازل کیا جبرائیل علیہ السلام کی ذریعے کس کے اوپر نازل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے مہینے میں نازل کیا کون سے رات نازل کیا لیلت الخضری یہ ٹاپ فائف چیزیں آپ دیکھ لیجئے ٹاپ اللہ کون ہے وہ تو رب العالمین ہے ٹاپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اللہ سبحانہ تعالی کے بعد جو ذات ہے اس کائنات میں کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ جیزہ علیہ السلام کون ہے فرشتے کون ہے وہ فرشتوں کے امام ہے سردار ہے کونسا مہنہ کتنی احمیت بڑھ گئی اس کی کونسی رات کتنی رہے احمیت بڑھ گئی رات کی تو جو چیز خوران سے جڑ گئی وہ سیدھا اوپر چلی آتی خوران یعنی پیراشوٹ کی طرح ہے اگر ہم اس میں بڑھ جائیں گے تو سیدھا ہم کو اوپر لے کے جائے گا اگر پیراشوٹ میں ہم ہول مار دیے پورے بیدتہ کرنا شروع کر دیے ہولہ مار کے تو کیا ہوتا سیدھا پھر واپس نیچے آجائے نیچے لے کے چھوڑ دیتی اگر گیس بھی ختم ہو گئی اس کی تو سیدھا نیچے لگے گیس وغیرہ سب فیل کر کے اوپر جانے کی ہم کوشش کرنا ہے تو جو ٹاپ فائی چیزیں ہیں جو خوران سے جڑ گئی کونسی امت کے لیے نازل کی گئی امتیں امتیں آج ہمارا رینگ کیا ہے انسانیت میں ہمارا رینگ کیا ہے سب سے نیچے کیوں کیونکہ ہم خوران سے نہیں جڑے ساہبہ اکرام جڑ گئے تھے کیا ہو گیا ٹاپ چلے گئے کیا ہے وہ شیر اتر کر ہیرہ سے سوہ قوم آئے ساتھ میں نسخے کیمیا بھی لائے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ہم کہیں گے پوری دنیا کی زمین امن سے ہلا دی اگر کوئی چیز کو اچھا ساف کرنا ہے تو ہلا ڈولا کے ساف کرتے کپڑے دیتے کھپس کھپس کے ساف کرتے تو نکھال آتا اسی طرح اللہ کے نبی نے سٹرونگ ٹریننگ دی صحابہ کو کتنا ایمان اتنی بترین خوم آج ہمارے رہبر بن گئے بنے کے نہیں بنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہمارے انسان اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 137 اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے طرح ایمان نہیں لائیں گے تو ایمان والے نہیں ہیں کے لئے مفترین خوم کا ایمان اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب وہ اچھی بن گئے تو ان کی طرح ایمان لاؤ تو تم جب ایمان والے ہیں کیوں ہوا یہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت خوران پر عمل کرنا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا آج ہمارا معاملہ پورا اپوزیٹ ہے یہ حدیث یہ آیت ہے آیت سے شروع کرتے ہیں یہ آیت ہے آیت ہوں گی مگر میں اس کا معلہ ایسا سمجھتا ہوں ارے اللہ نے کہا سورے خاف میں اللہ نے کہا کہ میں شارع کے رکھ سے خریب ہوں اس کا مطلب سمجھئے کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جیزی ساتھ کیسا شارع کے خریب ہو سکتا ہے ہماری دنیا کتنی ہے اگر سائنس پڑھنے والے بچے ہیں تو ان سے پوچھئے آپ انٹرنیٹ پر جا کر ویڈیوز دیکھئے ہماری ارث بلکل چھوٹی ہے دکھے گی بھی کائنات میں دھول کے ماننے آیت القرصی کی تفسیر پڑھئے آپ آیت القرصی قرصی کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو قرصی ہے نا قرصی پر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیر ہے اللہ سبحانہ قرصی پر اتنا بڑا ہے ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی کوئی انتہانی ہم کیلکولیشن بھی نہیں کر سکتے مگر نے 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 قرآن کی آیت اللہ نے کہا خیالی خیالی تو خریب ہے اب ایک عالم صاحب نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بوتوں میں بھی ہے جب شیطان دماغ کی رک میں گھج جاتا کیا کیا کی ترجمہ نکل جاتے کیا کیا کی اس کی تفسیر نکل جاتی عالم صاحب نے کہا کہ ہندوں کے بوت میں بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مائدہ سومہ پانچ چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بوت پرستی شیطان کے گندے کاموں میں سے تو یہ سب ہمارا بیس جب سٹرانگ ہوتا ہے جتنا ہمارا بیس سٹرانگ ہوں گا اتنا ہی ہم جنت کے راستے پر سیدھا چلتے جائیں گے اللہ سبحانہ اگر آپ سورہ فاتح سورہ فاتح کی تفسیر پڑھیں گے تفسیر ابن کسیر میں اہدین سراط المستقیم کی جو اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراط المستقیم کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ یہ سراط المستقیم سیدھا راستہ ہے سیدھا راستہ اور اور اس راستے کے اس پار جو ہے خورانی مجید ہے خورانی مجید کیا کرتا ہے اپنی طرف بلاتے رہتا اور کہتا ہے کہ دائے اور بائے نہیں دیکھنا اگر تُو دائے اور بائے دیکھے گا تو انہی راستوں میں سے تُو جہنم کی آگ میں چلے جائے گا تو ہمارا جو سیدھا راستہ ہے جو جنت جنت میں جانا ہے جو خوران اس طرف بلا رہا ہے تو ہمارا کو سیدھا دیکھ کر سیدھا چلے جانا ہے اگر ہم لیفٹ اور رائیڈ دیکھے تو گویا کہ ہم انہی دروازوں سے جہنم کی اور چلے جائیں گے اور وہ سیدھا راستہ کونسا ہے سرات مستقیم کا راستہ کونسا ہے خوران اور حدیث اب رمضان اب رمضان کا حال کیا ہے ہمارا آپ تو کئی بار بیانوں میں سن چکے ہوں گے رمضان جیسا ہی آتا ہے ہمارا تقویٰ بڑھ جاتا ہے رمضان جیسا ہی آتا ہے بس اب جینز ٹائٹ جینز جا کے اگدم بھیلا کرتا پیجا میں آتا ٹائٹ ٹی شٹ جا کے کرتے پیجا میں آ جاتے اب کیب جا کے جو ہے ٹوپی آ جاتی گوگل جا کے اینک آ جاتی اگدم ورجن چینج ہو جاتا جیسا ہی رمضان کا چاند دیکھے کہ ورجن پورا ارے بھائی آپ کو تو ہم دیکھے تھے پرسن گالی گلو جا پیج کر رہے تھے نیو ہاں مائش تافیر اگدم ہو لیا بدل یہ رمضان کا اثر ہے اب خواتین کو گھر میں پوچھیں ارے بھائی روز آپ کے گھر میں سے چلانے کی آواز آتی تھی مارن پیٹی کی آواز آتی تھی مازرہ کیا ہے رمضان ہے نا خوران پڑھے ہم لڑنے جگہنے کا ٹائمین ایچی خامرنے کا ہم خوران پڑھے ارے کیوں ہوا ایسا رمضان آ گیا اب بچے جو ہے گھر کے اندر تابدانوں میں اوپر اوپر چڑھ رہے ہیں کیوں ارے رمضان آ گیا خوران نکالنا ہے اوپر کہاں کی رکھ دیتے امی ہمارے ایک سال پہلے مل رہی نہیں تھی اب نکالنا ہے یہ ہمارا رمضان کا اصل ہو چکا ہے تو ہاں گویا کہ ہم کیا بن گئے رمضانی مسلمان بن گئے رحمانی مسلمان نہیں بنے اگر ہم رمضانی مسلمان بنیں گے تو اس کا آجار اللہ سبحانہ تعالی نہیں دیں گے اللہ سبحانہ تعالی نے اس رمضان کو پریکٹیکل سیشن بنایا ہے پریکٹس کرنا باخی کے گیارہ مہنے اس پر اپلائی کرنا دیکھیں مثال کے طور پر گیارہ مہنے اگر کسی کا ایمان تھوڑا کمزور ہو گیا کوئی نمازوں میں کوتائی ہو رہی ہے کوئی برے کام میں لگیا ہے کوئی حرام کام میں لگیا ہے شراب پوری اس کو لگ گئی ہے اگر اس کو جوا اگر جوئے سگریٹ لگیا ہے تو رمضان ون منت کا فل پیکج ہے دھما کا پیکج بہت ہے نا ویسا عبادتیں تو ٹاپ پہ تاخذے کا لیول پارا اوپر چڑھ جا رہا اگر کچھ اوپر لگیا تو پھوڑے گا اور ہو چلیا تو اتنا سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہوگا رمضان آتے ہے کہ نہیں تو یہ کیا ہوا رمضان کا چاند دیکھتے پھر جیسا شوال کا چاند دیکھتے عید کو تو آتے پھر زہر کو پھر گئے ہو جاتے نہیں عید کو آگا ہے واپس پھر شوال کا چاند دیکھتے زہر میں پھر گئے تو کیا ہوا بھائی رمضان کے چاند سے لے کے شوال کے چاند تک یہ ہمارا معاملہ ہے باقی کے گیارہ میں نے ہم پھر ہمارے اوڑڈر ورشن میں آ جائیں گے تو یہ اگر ہم کرتے ہیں یہ اگر ہماری نیت ہے رمضان کو دیکھ کر تو شاید ہی اللہ سبحانہ تعالی اس کا عجر دے گا ہم کو رحمانی مسلمان بننا ہے اگر تخوی کا لیول کم ہو جاتا ہے تو اللہ نے پریکٹیس سشن دیا اس کو پریکٹیس کرنا ہے پھر ریفرش ہو جانا ہے دیکھیں پریکٹیس کرتے کونوکیشن کرتے کوئی بھی آپ کورس کرتے کوئی بھی کورس کرتے آپ جو سکول کا ہو کالیج کا ہو میڈیکل ہو آرمی ہو پولیس ہو اس کا کونوکیشن سریمینی ہوتی سرٹیفیکٹ دیرکٹیو اگر آپ یہاں کے فوٹو آٹا لیتے کونوکیشن سریمینی کرتے کونوکیشن سریمینی ہماری اید ہوئی ٹھیک ہے اید جیسا ہی ہم بھول جا رہے ہمارا پریکٹیس کرنا ہی بھول جا رہے اگر ڈاکٹر ٹریننگ کریں اس کے بعد پریکٹیس کرنا یہ کلیر ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عجر انشاءاللہ دے گا اب جو ہے رمضان رمضان آتے دیماغ میں سب سے پہلا کیا آتا ورڈ یا عمل رمضان میں کیا کرتے ہیں ہم جی رمضان میں دھائیں بڑے کھاتے ہیں مراش رمضان میں کیا کرتے ہیں روزا روزا سوم جو بھی ہے تو اگر ہم دیکھیں گے ایمان کے پانچ راکین کس کو یادیں نہیں ایمان کے پانچ راکین بھائی تا تو پلیز بول دا لو اور ایمان کے پانچ راکین جنت ہو نا بہت بڑی کھاں کی زیادہ ہیں پانچ راکین پلیز ہاں ہاں ایمان کے چھے اسلام کے سوری اسلام کے پانچ راکین اسلام کے پانچ راکین پلیز بھولیے جنت چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لائن سے رہیے ماشاءاللہ اور ہمارے نوجوان پلیز نوجوان ماشاءاللہ اور ایک بول دی پا پیچھے سے اور ایک بس بول دی نا بول رہے ہیں موسو ابھی کتے جنے بولا آپ چھوٹو آپ کے جاتے اور ایک بول دی کوئی آپ ماشاءاللہ تو پانچ راکین اسلام کے اس لیے میں کیا کرتا ہوں میرا کوئی بھی ٹاپک رہن دو میں کہیں پر بھی جاتا ہوں پانچ اسلام کے ایمان کے چھے راکین بول کے شروع کرتا ہوں کوئی بھی ٹاپک رہو میری کیوں بولتا ہوں وہ بیسک علم ہے ایمان کے ایران کی اسلام کے ایران کی اس بیسک علم تو یہ بول کے میں شروع کرتا ہوں شاید میں سمجھا کہ یہاں پر ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی ضرورت ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ کوئی بھی عمر میں ہم سیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی بیسک چیز کا علم میرے پاس بھی نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے میرے پاس بہت بڑا جو ہے میں کوئی یونیورسٹی سے خارج تو ہوں نہیں میں نے جو کچھ بھی ہے علماء سے سیکھا ہے تو بیسک کبھی چھوک جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ سیکھ رہیں گے اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جن نمبر ایک حدیث نمبر سات میں اللہ کے نبی نے پانچ اسلام کے بہت ضروری ہے اور اس کے پاس چھ ایمان کے عراقین کیا ہے حدیث نمبر آٹ میں چھ ایمان کے عراقین ہے اور سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 177 میں بھی اسلام کے پانچ عراقین ہے اور سورہ تقابون سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 4 میں ایمان کا چھٹوہ عراقین ہے تو یہ جا کے ہوم بک کریے میں تو بول دیا ریفرنسز دے دیا سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 177 میں پانچ عراقین اور چھٹوہ عراقین سورہ تقابون سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 4 میں چھٹوہ عراقین جو ہے ایمان کا ہے یاد ہو گیا سب کو یاد ہو گیا ماشاءاللہ تو جا کے پلیس چک کریے خوران پڑھنے کا بھی سواب مل جائے گا اور آپ کو ایمان کے عراقین بھی پتا چل جائیں گے تو اسلام کے عراقین اسلام کے جو پانچ عراقین ہے اس میں سے چار عراقین پر ہم رمضان میں مکمل طور پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلا کیا ہے توہید توہید تو ماشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعلیٰ کی جو ذات ہے اس میں کوئی شریک نہ کریں گے ذرہ بھی شریک نہ کریں گے بڑا بھی شریک نہ کریں گے سٹائیڈ میں بھی شریک نہ کریں گے ادھر سائیڈ بھی شریک نہ کریں گے سب سے نیکسٹ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے جیسا اللہ کو ایمان لائے سجدے میں گر گئے توہید کے بعد کیا ہے سلاة اس کے بعد کیا ہے زکاة زکاة کس پر رہی ہے جو صاحبی نصاب ہے جس کے پاس ساڑھے سا تولہ سونا ہے اور باون تولے چاندی ہے اس میں سے 2.5 پرسنٹ جو ہمیں کیا کرنا ہے زکاة نکال کر دینا ہے آپ تھوڑے مسلمان ہشاہ رہا ہے ایسے بھی ہے ایک سال کل ہو رہنا آج پورا سونا بھیج دیتے ہیں بھیج بھی دیتے ہیں ایسے بہت کیسے سے ایک سال ہو گیا تو 2.5 پرسنٹ دینا پڑتا لہٰذا آج میں جو ہے اس کو ڈسپس کر دوں گا جو ہے شوہر کہتے ہیں میرا میرے پہ تو سونا میرے پہ تو زکاة لاغو نہیں ہے میرا سونا میری بھی کا ہے اس کو دلیں تو زکاة میگو نہیں مانو ایسا بھی ہوتا والدہ کہتا ہے ہے بچی کیا میرا نہیں ہے تو زکاة سے بچ کیا بھاگنا نہیں ہے یہ کہا ہے اسلام کا ارکان ہے یہ اراکین ایک پلر ہے اور زکاة سے پیسے کبھی بھی کم نہیں ہوتے جتنا ہم نے زکاة دیا اتنا ہم نے ڈیپوزٹ خیامت کے دن کے لیے کیا ہم بینک میں پیسہ کرنا ہے کتنی خوشی سے بھاگتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں جا کے بینک میں پیسہ ڈیپوزٹ کرنا ہے خوشی سے بھاگتے ہیں کوئی بینک کوئی غلط ہم زکاة جو ہم ڈیپوزٹ کر رہے وہ خیامت کے بینک کے لیے ڈیپوزٹ ہے بھاگنا نہیں ہے بچ کے تم بچوں میں بچوں میرا نہیں ہے میری بیوی کا ہے میرے بچوں کا نہیں ہے تو زکاة سب سے بہترین امپورٹنٹ پلڑا رہا ہے اسلام کا جو ہم عمومن طور پر رمضان میں کرتے ہیں مگر پھر یہ جو ہے پورے سال جب بھی آپ صاحب بنتے ہیں ایک سال جیسا ہوتا زکاة نکال دینا ہے مگر پھر بھی ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ پوری سال کی جو زکاة ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں توعید صلاح زکاة حج حج تو ہم زلوجہ کے مہنے میں کرتے ہیں اور صوم صوم تو رمضان کا سب سے بہترین عمل ہے جو ما شکل اللہ تیس دن کے روزے ہم کو رہنا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیئے البخاری جل نمبر تین حدیث بک نمبر تھرٹی ٹو حدیث نمبر ٹو ٹو سکس اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سچے دل سے عبادتیں کرتے ہیں اور جو سچے دل سے رات میں خیام اللہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اُس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو ماف کر دے گا نمزان کے مہینے میں نمزان کے مہینے جی جی سعی بخاری جلدہ نمبر تین حدیث بک نمبر تھٹی ٹو حدیث نمبر ٹو 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 سکس اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے سچے دل سے یہ امید رکھ کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ماف کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے یہ سچے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ امید رکھ کر خیام اللہ کرتا ہے رات کی عبادتیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے پورے گناہوں کو ماف کر دے گا کتنا بڑا بونس ہے ہمارے لئے ہم جو ہر ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گلد گلا کر دعائیں مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ماف کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے کبیرہ گناہ کو ماف کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے صغیرہ گناہ کو ماف کر دے ہم مانگتے ہیں نا تو یہ سچے دل سے اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماف کر دے گا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو ماف کرے گا تو کونسا راستہ ہمارے لئے آسان ہو گیا جنت جنت چاہیے تو یہ راست ہونے رہا موقع اب اللہ کے نبی ایک بار ممبر پر چڑھتے ہیں پہلے خدم جیسے ہی رکھا آمین کہا دوسرا خدم رکھا کہا آمین تیسرا خدم رکھا کہا آمین نماز بغیرہ ہوگی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کونسا عمل ہے کیا ایسا آمین کہنا ضرور درست ہے آپ نے آمین کیوں کہا تو اللہ کے نبی نے کہا جب میں پہلی دفعہ ممبر پر جو خدم رکھا تھا جب علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پا لیا اور اس نے اپنی کیا کیا مغفرت نہیں کروالی دوسرے ممبر پر رکھتے کہا ہلاک ہو جائے شخص جو اس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہیں پڑا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑی عمر میں پایا دونوں کو بھی پایا اور ان کی خدمت کرنے سے چوک گیا جب علیہ السلام نے کہا وہ بھی ہلاک ہو جائے تو اللہ کے نبی نے کہا آمین تین چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہے دیکھئے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر درود والدین کی خدمت اور رمضان میں خود کو مغفرت کروالینا رمضان میں خود کی مغفرت کروالینا اللہ کے نبی نے کہا اتنا بڑا موقع آیا مغفرت کروالینا نے کہا اتنا بڑا موقع آیا اپنی نجات کرا لینے کہا ایک بندے کو اتنی فکر نہیں آخرت کی کہ اپنی خود کی مغفرت کرا لیں آج ہم ان کی مغفرت ان کی مغفرت دس قرآن کی مغفرت انہوں مار گئے ان کی مغفرت ارے ان کا کیا ہورا پتا نہیں ان کے ٹائے ان کے لیے ہم اپنا ٹائم خراب کر دیں مغفرت دینے والا کون ہے اللہ سبحانہ تعالی ہے آپ کس کی مغفرت کریں گے بخش دیں گے کس کو بخشیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اوپر ہم بخش دیں اتنے بڑے ہو گئے کہ نبی کی ذات کو بخش نہیں نکلے ہیں خیامت کے دن کا منظر تو وہ ہے کہ انبیاء ایسا بیٹھتے کوئی موہ نہیں کھل سکا پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے ہوتے 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے گی کون کس کو بخشوانے نکلے ہیں تو اس طریقے کا ہمارا آمال اور ماملے ہو چکے تو اتنی گہری حدیث ہے کہ اگر شخص اپنے آپ کو نہیں بخش پایا تو ہلاک ہو جائے بے کار زندگی میں بچائج کیا ہوگی اتنا بہترین پیکیج ہے رمضان المبارک کا تخوا ہمارا بڑھ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سور بخرا سور مدو کی آیت نمبر 183 میں کہا اللہ نے کہا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ پچھلے خوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا ہم کہتے ہیں کہ روزہ اس لئے فرض کیا گیا تاکہ امیر کو پتا چلے کہ غریب کی پیٹ کی بھوک کیسی ہے یہ اس کا معاملہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کہا روزہ اگر رہتے ہیں تو تخوا بڑھتا ہے اور روزہ پچھلے خوموں پر بھی تھا اگر آپ سور مریم کی آج شروع کی آیتیں پڑھیں گے تو سور مریم سور مریم کی شروع کی آیتیں میں اللہ سبحانہ تعالی نے اشارہ دیا کہ پچھلے خوموں کے لئے روزہ چپی کا روزہ تھا خاموش بیٹھنا وہ روزہ آج ہمارے پاس رہتا تو بیٹھتے ہیں خاموش پڑھیں بلکہ میسیج ہاں کر لیتے ہیں پہلے ریکارڈنگ کر دیتے ہیں ہوتا نہیں ہوتا تو پچھلے خوموں میں اللہ سبحانہ تعالی نے چپی کا روزہ دیا تھا مگر ہمارے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے کھانے اور پینے کا روزہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں دیا اور کئی ساری چیزوں سے بھی ہمیں رکنا ہے انشاءاللہ اگر آپ پڑھیں گے ترمیزی کے حدیث نمبر سکس ایٹی ٹو میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا ہی رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں جنت کے کتے دروازے ہیں جنت کے کتے دروازے ہیں جنت چاہیے دروازوں کا پتہ نہیں ہے جنت کے کتے دروازے ہیں چھے سات آٹ چھے سات آٹ ماشاءاللہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ٹھیک ہے روزہ رہنے والا شخص کون سے دروازے سے داخل ہوگا اور ریان دروازے سے انشاءاللہ روزہ رہنے والا شخص داخل ہوگا تو اللہ کے نبی نے کہا جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے کتے دروازے ہیں نئے معلوم ہے نئے جانا ہے اس لئے نئے معلوم یا نئے معلوم نئے جانا ہے اس لئے نئے معلوم ایک ہی چھے ارے اتنی بڑی انسانیاں تو ایک درواز میں کتاب فس پس کے بسنا پڑھتا بہت بڑا ہوں گا ماشاء اللہ بتائیے جہنم کے سات دروازے جنت کے کتے آٹھ ہے یاد رہا 78 یاد رہے تو یاد رہا پہلے جہنم اس کے بعد جنت تو اللہ کے نبی نے کہا جنت کے پورے دروازے کھل دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو اب دروازے کھلے ہیں وہی کس کو نہیں جانا ہے سب کو جانا ہے پورا راستہ کھلا ہے اللہ نے کہا صرف میرے نبی کی اطاعت کر لو جنت تمہارے لیے لیڈی ہے اتنے چاہے اتنے ہی ہیں خوران پر ایمان لالینا بڑی بات نہیں ہے نماز پڑھ لینا بڑی بات نہیں ہے روزہ رکھ لینا بڑی بات نہیں ہے مگر تاریخہ بہت بڑی بات ہے تاریخہ بہت امپورٹنڈ بات ہے اگر اپنے سال کے طور پر اگزام لکھ رہے ہیں اگزام میں گھر میں بڑھ کے لکھتا ہوں بھلے تھا اگزامیں نہیں دیکھ کے لکھ رہوں بھائی کیمرے لگا لو سی سی ٹی وی میں نہیں دیکھ کے لکھ رہوں میں گھر میں لکھتا ہوں مگر میں میں تاریخہ وہ نہیں ہے اگزام سنٹر میں چھ اگزام ہوتا اسی طرح اس دنیا میں ہی اگزام ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے سیدھا راستہ بتا دیا جنت کے دروازے اب فی الوقت کھلے ہوئے جس کو جانا ہے جا سکتا ہے صرف عمل یہ کرنا ہے کہ قرآن حدیث پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے عمل کرنا ہے جنت چاہیے تو یہی ہے سنے رہا موقع انشاءاللہ رمضان ہمارے لئے ماشاءاللہ سے اور جنت جب دروازے کھل جاتے ہیں آڑ دروازے جہنم کے ساتھ دروازے بند ہو جاتے ہیں تو سرکش جو شیاتین ہے نا سرکش شیاتین کو اللہ سبحانہ تعالی جھکڑ کر بند کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی سرکش شیاتین کو بند کر رہے اب کوئی کہتے ہیں بھے ہم گناہ کر رہے جیسا ہی افتار ہو رہا سگرٹ پیرے اس کا کیا معاملہ ہے اب افتار کرنا ہے سگرٹ کے ڈبیاں ریڈی ہے جیب میں اب اس کا کیا معاملہ ہے ہے تو اب یہاں پر نہیں ہو گئے ماشاءاللہ یہاں پر تو ماشاءاللہ دیندار لوگ ہمارے دوست میں آئے باپ میں ہمارے افتار ہم سکتا سگرٹ جیم میں رکھا جیسا ہی افتار کھولے اب بھی آ رہو سیدھا بھاگے چھت پے نے تو باہر گلدی میں جا کے پی کے آتے ہیں کیوں یہ طلب ہے ہوتا ہے نا اگر کوئی بندہ وہی بندہ جس کو سگرٹ کی لگ ہے اگر کوئی خراب چھوٹا موٹا گناہ کر دیا اس کو لے آ کے پولیس والے بند کر دیئے ٹھیک ہے بند کر دیئے اگر ایک ہفتہ بند ہے سگرٹ دے بھی مرتا نہیں مرتا تو گویا کہ یہ سوک بہانے سگرٹ پینے کے لیے اور جب وہ روزہ رہتا ہے تو سگرٹ نہیں پیتا ہے اور پینا بھی نہیں ہے پیا تو روزہ توٹ جائے گا سگرٹ نہیں پیتا پورا برداشت کرتا پورا دن تو گویا کہ جب تک وہ روزہ رہا اس کا تخوے کا لیول بڑھ گیا تو خوران میں اللہ نے کیا کہا روزہ تخوے کے لیے جیسا روزہ رہا سگرٹ دور ہوا جب ایک مہینہ اگر وہ روزہ رہتا ہے بندہ سگرٹ پینے والا ایک مہینہ وہ اگر ٹریننگ لیا تو باقی یہ گیارہ مہینے کیا وہ کر نہیں سکتا سگرٹ سے دور نہیں دوسکتا ایک مہینہ جب ہم جب ہلال چیزوں سے دور رہتے ہیں کھانے پینے کے تو گیارہ مہینے کیا حرام چیزوں سے دور نہیں رہ سکتے صرف حرام کے طرف جانے کے پاس ہمارے صرف بہانے کوئی مجبوری نہیں ہے حرام کے پاس جانے کے لئے کوئی مجبوری نہیں ہوتی صرف اور صرف بہانہ ہوتا ہے ایک مہینہ کتنے لذیذ کھانے کھاتے ہیں مگر ہو رہا ہی ہے کہ جتہ روزہ رہے رہے اتتا شام میں ڈبل کھا لے رہے سمجھ رہے بات جتہ روزہ رہے پوری کسرت نکالنا ہے بلکہ پورا نکال رہی اب غیر مسلمانہ کیا سوچتے ہیں بھئی غیر مسلمان آئے سوچتے ہیں بھئی مسلمانوں کے لئے روزہ اس لئے ہے تاکہ وہاں بھوکے رہتے ہیں مگر رمضان میں دیکھو ہے تو ہر جگہ کھانے پینے کی چیزوں کی دکانہ کھلی ہوئے تو غیر مسلمان کنفیوس ہو جاتا ہے کھانے کا مہینہ آئے یا روزہ رہنے کا مہینہ ہے جیس جیسے رمضان آتا ڈبل جو ہوتلا کھل جا رہے نئے نئے راستوں پر کھانے پینے کی چیزیں لگ جا رہے ہے کہ نہیں اب پورا روزہ رہا ہے پوری قصد نکال رہے ماشاء اللہ تو کھائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ بھوکہ رہے بھوکے رہو ایسا روزہ نہیں ہے جب ہم جو کھانے سے دور رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم ایسا نہیں دیا کہ تم بھوکے رہو اللہ نے کہا حلال چیزیں دور رہو یہ میرا حکم پر عمل کرنا ہے کھانے سے دور رہنا اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں ہم اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ عجر دیتے ہیں اللہ کا کبھی بھی یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں میرے بندے کو بھوکہ رکھوں بھوکہ رہا بھوکہ رہا خالی ایک گھڑ پی رہا پھر بھی بھوکہ رہا ایسا مادرہ نہیں ہے حلال چیزیں دور رہنا اب یہ مثال کے تو پر روزے میں کئی سارے اور چیزوں سے بھی دور رہنا ہے صرف کھانے سے دور رہنا ہے حلال چیز سے دور رہنا ہے کھانے سے دور رہنا نہیں حلال چیز سے دور رہے اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ عجر دیتے ہیں جب ایک مینہ حلال چیز سے دور رہتے ہیں تو باقی کے گیارہ مینے حرام چیز سے دور رہ سکتے ہیں صرف بہانے ہیں حرام کے خریب آنے کے لئے تو یہ انشاءاللہ چھوٹی سی یہ جو ہے میری اڈوائز ہے نا آپ کے جتنے بھی اگر دوست اعباب ہیں ان کے لئے بتائیے نسخہ دیجئے ان کو دور کرنے کی کوشش کے لئے حرام کاریوں سے اور جو ہے جتنے بھی برے کام وہ کرتے ہیں انشاءاللہ تو رمضان میں سب سے بہترین عبادت جس پہ ملٹیپلائی 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 ہو کے ہم کو جو ہے عجر مل رہا کیا ہے وہ خوران کی تلاوات ماشاءاللہ ایک اچھی چیز ہے اور تخوہ ماشاءاللہ وہ تو بڑھ جاتا ہے اور تراغی تراغی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے نماز تو وہ زبزاری زندگی پڑھنا ہے not only رمضان اور ایسا عمل جو ملٹیپلائی کرتا ہے ہمارے عجر کو ذکر تو ماشاءاللہ کرتے ہیں صدقہ تو پائیسہ نہیں بھائی میں تا جی پیسہ تو ملٹیپلائی رہا وہ پوائنٹ بھی میں بولنا چاہتا ہوں مگر کیا ہوا مالوں تھوڑے جنی بولے بھائی بزنس نہیں کرنا کیا ایسا بول رہے آپ پھر انہوں بیانوں میں بولنا پڑا نہیں بھی بزنس کرو مگر بزنس کو جو ہے نا ہمارے عامال پر غالیب ہونے من دو ہمیشہ ہمارے عامالی غالیب رہنا ہمارے عامالی غالیب رہنا وہ عامال کہاں کی چلے آرے دکھ رہے بھی نہیں کوئنے میں کہاں کی چھکے بڑھا رہے تو برحال ایسا عمل یا ایسے وقت پر عمل جس سے ہمارا عجر ملٹیپلائی ہو جا رہا جی ماشاءاللہ خدر شبے خدر کی رات ملٹیپلائی ہو رہا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ خدر میں کہا اگر پورا سورہ آپ پڑھیں گے تو اللہ نے کہا کہ ایک رات عجر عبادت کرتے ہیں تو ہزار مہینوں سے زیادہ کا ہزار مہینے تک نہیں کا ہزار مہینے کی عبادت نہیں کا ہزار مہینوں سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کیا کریں گے عجر دیں گے اگر ہزار مہینے کیلکلیٹ کرتے ہیں تو 83 years 4 months ہوتے ہیں 83 years 3.33 دکھا رہا کلکلیٹر میں کیلکلیٹ کراتا ہوں 83.33 دکھا تو 4 months کیلکلیٹ کر رہا 83 years 4 months کی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عجر دیتے ہیں 83 years 4 months کیتا تقریباً ایک ایک سو سال اگر سترہ اٹھارہ سال ہوگے تو اور ایک سو سال کی اللہ سبحانہ تعالیٰ 83 اگر ہزار مہینے سے زیادہ بولے ہزار مہینے تک نہیں بولے اگر مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سو سال کی عبادت کا عجر دیا تو اللہ نے کہا شب خدر میں اگر ہم عبادت کر لیتے کوئی بھی عبادت نماز کی قرآن کی تلاوت علم حاصل کرنا ہو ہر چیز جو قرآن حریص سے ثابت ہے اب تضمیر لے کے نہیں بڑھ جانا ہے یا بین جانے کے نہیں بڑھ جانا ہے پورے وہ عبادت نہیں وہ عبادت سے نہیں جو ثابت والا عمل ہے ثابت والی جو عبادت ہیں اگر اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہزار مہینوں سے زیادہ کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے تکیار ہے کامانا ایٹی تری ایر فور منس آپ نے زکاة دی ایٹی تری ایر فور منس آپ نے پانچ وقت کی نماز پڑھی ایٹی تری ایر فور منس آپ نے حج کیا ایٹی تری ایر فور منس آپ نے عمرہ کیا ایٹی تری ایر فور منس آپ نے والد ہیں والدین کی خدمت کی ایٹی تری ایر فور منس آپ نے بچوں کی تربیت کی ایٹی تری ایر فور منس آپ نے ہر سنت پر عمل کیا ہر فرز پر عمل کیا ہے کتنی بڑی زیادہ تھے جنت چاہیے تو یہ رہا سنہرا موقع اور شب خدر کیوں کہا گیا اسے خدر خدر کا معنی خدر کا معنی تغدیر سے خدر نکلا ہے تو شب خدر کب کب ہے ٹوئنٹی سیمت کو ایک دم ایک کچھ پکڑ کے بڑھے جی جی کیا بھلے گا جی جی ماشاءاللہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی 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 نیتھ ان پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات شب خدر کی رات انشاءاللہ ہو سکتی ہے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دے دیا تھا اللہ کے نبی باہر نکل کے آئے بولنے کے لیے اس کا انفرمیشن دینے کے لیے اس کی تعلیم دینے کے لیے مگر دیکھا کہ دو صحابہ جو ہے بحث کر لیتے کوئی چیز پر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے گئے اسی وقت پر اللہ تعالیٰ اس عمل کو واپس لے لیا ہزار مہنوں سے زیادہ والی رات کا جو انفرمیشن تھی جو علم تھا اللہ نے واپس لے لیا صرف دو صحابہ لڑے رہنے سے تلوان نکال کے صرف ایک بات پر مسئلے پر کچھ بات کر لیتے ہیں زور سے آواز ہے لڑے جیسے آواز اللہ نے کہا کہ نہیں علم واپس آج ہمارا حال کیا ہے تے کو پروپرٹی میں ایک لاج زیادہ مل رہا زندگی بعد تیری صورت میں دیکھنا خلاس نہیں میری بہن کو زیادہ تولہ دالے میں کو شادی میں تو زیادہ ملتا نہیں دالے خطا رشتے خطا دوست احباب لڑے رہے رشتے دار لڑے رہے بھائی بھائی لڑے رہے جو اڑو سی پڑو سی لڑے رہے گاڑی چلاتے چلاتے خواہی تھوڑا بازو لگ گیا بھی تو رکھ کے اب لڑنے کو چاہتا رہے لڑے کیا سٹیجز کیا ہے لڑے کیسے پہلے گھورنا اس کے بعد تھوڑی بات کرنا اس کے بعد بحث کرنا اس کے بعد مارنا اس کے بعد مار ڈالنا یہ سٹیجز سے پہلے گھورنے سے شروع ہوتی نا لڑے ہم بس عام دربے آج ہمارے لڑے کیسا ہرے پہلے ہم تیسرے سٹیجز سے شروع کر رہے مار ہم توڑی سے لڑی شروع کر رہے گھورنا اور بات کرنے کا شوٹ ہی نہیں ہے نہیں ایسے ہمارے حالات تو چکے تو اللہ سمانت اللہ اس قوم پر کیسے رہم کر سکتا جس قوم پر قرآن نازل ہوئی تھی بترین قوم جا کر رہبر بن گئی اور آج ہم وہ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی کیا عمر رضی اللہ تعالی نے کیا کہا ایسا آبا یاد رکھنا ہم ضلیل و خار لوگ تھے کیا تھے ہم ضلیل و خار لوگ تھے اللہ نے اسلام سے عزت بخشی ہے جس دن ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کیا کرے گا پھر سے ضلیل و خار کر دے گا آج ہمارا کیا عالم ہو چکا ہے اسلام سے دور خوران سے دور سنت سے دور اور ضلیل و خار ہو چکے ہیں اور دور ایسے بھی نہیں ہو رہے نئے معلوم تو دور ہے ایسا معاملہ نہیں ہے معلوم رہ کے دور ہونا یہ معاملہ ہے معلوم ہے کہ یہ آیت ہے معلوم ہے کہ یہ سنت ہے معلوم ہے پھر بھی چھوڑ رہے ہیں تو سب سے بڑا گناہ ہے نئے معلوم تو چھوڑ دے نہیں پھر بھی اللہ سبحانہ تعالی ماف کر سکتے ہیں معلوم رکھ کر چھوڑ رہے ہیں یہ حدیث ہے یہ عمل کرنا ہے یہ معلوم رکھ کر تعالیٰ یہی ہماری جو ہے عمال کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کے ایک خطے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عذاب کو لا رہا ہے تاکہ باقی کے پورے مسلمان اس سے عبرت حاصل کر سکے اگر ہم پھر قرآن کو لے کر ٹھہریں گے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ جتنی حال ہم ادھر ہو رہے ہیں نا وہ حال ہمارے پاس بھی آنے کوئی دیر نہیں لگیں گے کوئی دیر نہیں لگے انشاءاللہ تو رمضان مبارک ہمارے لئے بہتر موقع ہے شب خدر کی رات بتا رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رات آنے والے سال کی تقدیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکھتے ہیں فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکھتے ہیں اب وہی رات اگر اب ہم وہی رات پانچ رات جگنا ہے وہی شب خدر کی رات آگئی بھائی چلو آج تو تاکھ رات ہے بلکہ کہ اگر بائک لے کے ہم نکل گے سمجھو بائک ہم بھگا رہے اب جھنڈے لے کے پھر رہے ہیں ریسنگ لگا رہے ہیں کہ دوسرے دن پیپر میں بھی آ جا رہے ہیں سرا پھوڑ جا رہے ہیں آخرہ دھو رہے ہیں کلی ایک سیکریٹریٹ پر جو ایک بندے کی بندہ حالہ کو پورا سر جو ہے سمجھ جہاں پر پرسن دو دن پہلے ہیس پی گیس والا نے کیا کیا دو بندوں کو ختم تو کبھی بھی ہے سمجھو نمبر تو شب خدر کی رات عبادت کرنا ہے تاکہ اللہ سبحانہ اللہ کی نبی نے کہا اللہ سبحانہ تعالی ہر رات یہ پہلے آسمان پر آتے ہیں پہلے آسمان جو ہم دیکھتے ہیں وہ آسمان پر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہے بندہ جو میری عبادت کر رہا ہے جو مجھ سے مانتا ہے وہ مجھے مانگے میں دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں اور ہم زبردست سو رہے ہیں زبردست سو رہا ہے تو ایسا اگر ہو گیا تو کیسا ہوگا تو دیکھنا چاہیے کہ جو شب خدر کی رات ہے اگلے ایک سال کی ہماری تقدیر لکھے جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہماری تقدیر میں اچھے عامال ہمیں کرنے کی نیک کی توقفیق اللہ سبحانہ تعالی لگ دے پوری تقدیر تو لوئیوں اعفیس پر لکھicans دیکھا ہے وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتی وہ لوئی محفص کی تقدیر لکھے وائے اور ہم دعا نہیں کریں گے اور تقدیر نہیں بدلے گی بھی لکھا ہوا ہے کریں گی بھی تو لکھا ہوا ہے نہیں کریں گی تو بھی لکھا ہوا ہے انشاءاللہ تو ایک سال کی اگر ہمیں اچھا ایک سال ہم کو اگر گزارنا ہے تو یہ پانچ راتیں ہمارے لئے سولیڈ پیکیج اللہ سبحانہ وتعالی سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے کہ اس رمضان اللہ ہو سکتا ہے کہ میرا آخری رمضان ہو ہو سکتا ہے سمجھ کر بدماشی سے حد دھرمی پہ نئی مانتا ہوں نئی عمل کرتا ہوں ایسے ایسے بھی گناہیں اگر میں کرا ہوں میرے زندگی میں سب گناہوں کا اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دے اور نیک توفیق دے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگلا ایک سال میں نے جو یہ ٹریننگ دیئے اس پر عمل کرنے کے اللہ سبحانہ وتعالی نیک توفیق عطا کر انشاءاللہ اس دعاوں سے ہمارے ہمارے رمضان کو ختم کرنا ہے اور آخر میں یہ دعا مانگنا ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اگلا رمضان بھی عطا کر دے اگر ہوں سکتا ہے کہ پھر ایک سال میں میں گناہ کروں تو پھر میرے لئے رمضان آ جائے تاکہ میں اپنے گناہوں کو بخش والوں مگر اس کا حرگی مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سال گناہ معافی گناہ معافی گناہ معافی یہ چلگا ایسا نہیں ہے تکلیف ہوئی تو لاکے ہم بینڈیج لگاتے نہیں بینڈیج ہے نا کٹ لو بینڈیج لگا لے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے نا چلو بھے گھر میں بینڈیج ہے ہوا ہے چلو سبجھے نہیں ہوا کٹ لیں گے بولتے کیا غلطی سے کٹ گیا تو آو بھائی چلو بینڈیج لگاؤ بولتے تو اسی طرح اگر غلطی ہو گئی تو معافی مانگنا ہے معافی ہے بول کے غلطی کرنا یہ کونسٹ اسلام کا نہیں ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی میں بولنے پر انشاءاللہ میں بھی خود عمل کروں اور آپ سب کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عمل کرنے کی نکتوفیق دے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ جتنے بھی پریشان ہمارے درمیان مسلمان خوم ہے کٹ رہا ہے ہمارے اندلہ سبحانہ وتعالی اس پر رحم کر دے انشاءاللہ اور رحم اس لیے کریں تاکہ ہم پھرے اسلام پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں اسی کے ساتھ میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب دے